پارٹی کا لانگ مارچ اس وقت رحیم جیار خان پہنچ گیا ہے اور چیئرمن پپلز پارٹی بلاول بھٹو خطاب کر رہی ہے مرچ شیروف کروٹ کانڈو محمد خان ایزراباد خوٹکی سے ہوتے ہوئے آج ہم پنجاب میں تاخل ہوئے ہیں میں پنجاب کے جیالوں کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد اسی صبح میں رکھا گیا قائد عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد مہور میں رکھا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے کارٹر جنوبی پنجاب کے کارٹر سب سے بہت بہادر ہے سب سے غیرت مند ہے سب سے وفاتار ہے ان کا حمد دیکھے ہمارے سیالوں کا حمد دیکھے یہ سیالیں اقتدار کیلئے نہیں اقتدار کیلئے نہیں اس ملک کے عوام کیلئے سیاست کرتے ہیں اور ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ ظالم وقت کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بقابلہ کیا جدو جہد کی تکڑایا اور پیپلز پارٹی کے جھیالوں کا صفحہ اول کا کردار رہا ہے چاہو سالم آمیر جنرل سیال حق ہو سالم بکھورا حدار جنرل مشرف ہو پاکستان پیپلز پارٹی کے جھیالوں نے کبھی کسی سے نہیں گبرایا کبھی پیچھے نہیں ہپے کبھی نہیں بکے ہیں کبھی نہیں چکے اور آج جب ہمارا ملک میں ایک سیلیکٹڈ قد پھٹلی ہم پہ مسلط کیا گیا تو پہلے دن سے لے گیا آج تک ان کا مقابلے کردے ہوئے جھیالوں کا صفحہ اول کا کردار رہا ہے میں نے آپ کا نمائندگی کردے ہوئے اس کا پہلا دن سے پہلا دن میں نے اسیمبلی میں اٹھ کے اس کو سیلیکٹڈ کا نام دیا اور آپ دنیا بھر کا اس کا پہچان سیلیکٹڈ ہے ہمارا وزیر اعظم کا دنیا بھر کا جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایلیکٹڈ نہیں سیلیکٹڈ پہلا دوسروں پہ پہلا دوسروں پہ چور جور کے انسام لگاتا رہا بیس سال کی چھلو چہے میں چور 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 کہہ کے تھکا نہیں اسی رت پہ لگا رہا آنچ تک لگا رہا وہ خود تاریخ کا سب سے بڑا چور نکلا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ نہ پیپلز پارٹی کا موقف یا نونڈ لیگ یا کسی سیاسی جمعہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا عالمی حدارہ کا عالمی رپورٹ کہتا ہے کہ عمران کا دور میں جو کرپشن ہوا اتنا کرپشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے عمران چینی چور ہے عمران آتا چور ہے عمران خور چور ہے عمران پیٹرول چور ہے عمران کیس چور ہے سب سے بھرکا عمران عمران پیٹرول چور ہے ملکہ دیرہ جانی آتی ملکہ دیرہ جانی آتی اور یہ یہ آدمی تین سال سے ملک سے جھوٹ بولتا رہا تین سال سے جھوٹ بولتا رہا کہ میرے گاڈ تو عالمی مسئلہ ہے پاکستان میں پرائسز میں اضافہ ہوتا رہے گا پیٹرول کے قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا وہ کچھ نہیں کرسا تین تین بجٹ پیش کیے ہر بجٹ میں آپ کا زندگی کو مزید مہنگا کر دیا میرے جیانوں کی دو تین دن کی مہنگ کی نتیجے میں وہ کٹ پٹلی چھک گیا وہ کٹ پٹلی کھپرا کے آپ کو دیکھ کے آپ کے عوامی مارچ کو دیکھ کے پیٹرول کی قیمتوں میں دس روپیہ کمی کیا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں پانچ روپیہ کمی کیا ہے یہ پی ٹی آئی کا نہیں یہ ٹیپلز پارٹی کے چیر ہلو کی کمی اگر ہم مطمئن نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی یہ نیا پاکستان نہیں مہنگا پاکستان ہے یہ کیا عمران پاکستان کے عوام کو بے بھکوف بنانے کے کوشش کر رہا ہے ہمارا مارک شنوز ہونے سے پہلے بچھلی کی قیمتوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں پندرہ روپیہ کا اضافہ کیا گیا تھا اور بچھلی کی قیمتوں میں چھے روپیہ کے اضافہ کیا تھا اب وہ دس روپیہ پیٹرول کم کر کے اور بچھلی کا پانچ روپیہ کم کر کے وہ عوام کو بے بھکوف بنانے کے کوشش کر رہے ہیں یہ ان کے بھول ہے پاکستان کے عوام ان کو پہچان چکے ہیں اب ان کا چھوٹ نہیں چلے گا اب ان کا دھوکہ نہیں چلے گا اب ان کا یوٹن نہیں چلے گا صرف اور صرف تیر چلے گا میرے پھنپو ساتھیوں چھوٹا وسیر عظم نے آپ سے چھوٹ کہا تھا الیکشنز میں یہاں رہی یار خان آیا تھا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک کروڑ نوکری دے گا وہ پچاس لاکھ گھر دے گا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان ایک کروڑ نوکریوں میں سے کتنے رہی یار خان کے شہریوں کو روزگار ملا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان پچاس لاکھ گھروں میں سے کتنے رہی یار خان کی غریب عوام کے لیے گھر بنے ہیں یہ چھوٹا وزیر عظم نے کہا تھا کہ سو دن میں وہ جنوبی پنجاب صوبہ بنا کے بئے گا یہ چھوٹ تھا صوبہ مہاز صوبہ مہاز نہیں تھا صوبہ مہاز وزارتوں چھینے کا ایک طریقہ تھا اپنے لیے وزارتوں کا بند بس کر کے جنوبی پنجاب پہ سونا کیا گیا ہے کیا یہ آپ کو قبول ہے کبھی یہ ایک شہر میں کوئی سیکیٹریٹ اعلان کرتے ہیں تو کبھی کوئی دوسرا شہر میں سیکیٹریٹ کا اعلان کرتے ہیں کبھی وہ کسی ایڈشنل سیکیٹری کو ایک شہر میں اعلان کرتے ہیں ہمیں سیکیٹریٹ نہیں صوبہ چاہیے صوبہ چاہیے صوبہ چاہیے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول پٹو زرداری رہیم مارس سے خطاب کر رہے ہیں